بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ناظرین کرام یہ واقعہ گلگت کے شہر میں پیش آیا ہے اس واقعے کو سن کر آپ لوگ وشش کر اٹھیں گے ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم و خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی جب اس نے مسلسل اس کی یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی وہ شخص اس بستی میں گیا اور بستی کے لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور اس آواز کو سنو جو میں نے سنی ہے چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے بھی وہی آواز سنی جو اس آدمی نے سنی تھی قبر سے واقعی یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح فلان قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر کے اندر سے نکال لو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس میت کو باہی نکال لو چنانچہ وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر اس قبر کو کھولا اب یوں ہی تکتہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اس کا کفن گل چکا ہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ چنانچہ وہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے لیے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور قبر کے اندر پھینک دیئے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر کو اپنے اوپر ڈالا پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتے ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سب اس کے گھر پہنچے اب ان کو وہاں جا کر ملوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو کمرے کے اندر سے عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آ جائے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈڑھے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم لوگ اندر آئیں گے چنانچہ اس عورت نے کنڈی کھول دی اور وہ لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال نہ اس پر خال صرف خالی ہڈی ہے اتنا خوفناک منظر تھا ان لوگوں نے اسے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زیندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہی نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں کبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ میری خال بھی نکل گئی اسی وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی خال ہے اس کے بعد اس صورت نے اپنا موں کھولا جب لوگوں نے اس کا موں دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا اوپر کا ہونٹ مجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ مجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے ذرا سوچئے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو دیکھ کر کتنا ڈل لگتا ہے جیسے کہ کوئی کھوپڑی ہو اب ان لوگوں نے اس اوڑت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس اوڑت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سڑکھی یعنی کا لپسٹک لگا کر مہرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کٹ لیے گئے اسی واسطے اب میرے چہرے میں ہونٹ نہیں ہیں اس کے بعد اس اوڑت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی امگلیاں کھولیں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی امگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام امگلیوں کے ناخن گائب ہو چکے تھے اس اوڑت سے پوچھا کہ تیری امگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس اوڑت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا چونکہ میں یہ ساری کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی ان سے چھپاتی نہیں تھی اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ اور کھینچ لیے گئے اور میرے ہونٹ بھی کٹ لیے گئے میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا بارحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے دو رہیں موسیقی 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 موسیقی